آج عدالت میں ہندو مسلم وکیلوں کا اتحاد کی نظر آیا اور انصاف کیلئے سب ایک ہوں کچھ دنوں کے بعد میں تاکہ کوئی نشانہ اور بعد نے پھر اس کے لاش کو غائب کرنے کے کوشش کی گئی وڑسک پر بچے کی مسنگ امبلنٹ سے پولیس نے بھی مستعدی بتائی اور ان کے جو انفارمیشن ہے سب جگہ انفارمیشن دی کسی طرح ان کو اس کے لاش ملی اور پولیس نے اپنے مغور کے ذریعے اور جو بھی تفتیش کے ملزم کو پکڑا ہے ملزم کا حاضر کیا اور عدالت نے بتایا کہ بھی اس سے کیوں قتل کیا گیا کیسے سے قتل کیا گیا وجہ کیا تھی موٹیوں کیا تھی اور ہم کو سرکمستان سے تو ایوڈنٹ چاہیے تو دس دن کے پولیس کا سٹڈی مانگی تھی چونکہ ملزم کے طرف سے کوئی بھی وکل تیار نہیں تھے مالکوں کے سو دیر سو وکلر نے تمام ہر ذات ہر طبقے کے وکلر نے زید کر کے وکلات نامہ دیئے اور کوڑ کو بتائے بھلکہ کوڑ بھی شجدر رہ گیا کہ ہندو مسلم کے تحتیات پہلی بار مالکوں میں دیکھنے ملا اور عدالت نے کہا کہ آپ میں سے کوئی وکل اس کی پیروی کر لو تاکہ مجھے آگے روکنا نہیں پڑے کیونکہ کوڑ کا پروسیدر ایسا ہے اگر کسی ملزم کا وکل نہیں رہتا تو ایک لیگل ایڈ کا وکل دینا پڑتا ہے عدالت نے کلر کو بلایا لیگل ایڈ کے جتے اکلا تھے پورا پینل رہتا ہے سبی سے بلے تو کچھ لوگ سب نے اپنے اپنی معافی مانگے اور کچھ نے کوئی ضرور پیش کی بہرحال کوئی بھی تیار نہیں ہوا پھر ایک مشورہ دیا کہ مانمار نانگو سٹانے کے باہر کے بھی اکلا آتے ہیں بھو سے آئے بھی دیکھر ان سے ریکوست کرو انہوں نے کوئی مسئلہ ہے جیسے یہ بچے کے نام ہے محمد کا افقاد انہوں نے انکار کر دی ہے کہ بھئی ایسے کام میں ہم اپیان نہیں ہوتے مجبوراً عدالت نے تاہدے گروز سے ملزم سے پوچھا تم کو کیا بولنا ہے کہ پولیس نے تس دن کے کسٹڈی مانگی ملزم کا چہرہ سکتا کوئی تاسو نہ دیا اُلٹا اس نے کہا کہ ہاں آپ دے دو پولیس کسٹڈی لیکن عدالت نہیں تھوڑا کیونکہ عدالت منصف رہتے ہیں انہیں دونوں بازوں دیکھنا پڑتا ورنہ اس نے تو کہا تھا کہ پولیس کسٹڈی دو لیکن عدالت نے درمیانا چھ دن کی پولیس کسٹڈی تاکہ کیا پولیس بھی تفتیش کرتی ہے اس کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے دونوں کے لیے انصاف رہے تو عدالت نے چھ دن کی کسٹڈی تھی اور انشاءاللہ چھ دن تک ورنسٹر کوٹ کو لکھیں گے اور کوئیوں کو وکیل کی پیروی کے لیے انتظام کریں گے اور پھر آگے کیا تفتش ہوتی ہے اس حساب سے وہ رہے گا نجد سینر ٹیوزہ نے اسے چمن کر سائے انہوں نے باریکے سے پڑے گھنٹا دل گھنٹا تمام وکلوں کو بھولے ہر طرح کے کوشش کی تاکہ کسی کے ساتھ نائنصافی نہ ہو یا عدالت بھی جذبات سے مغلوب ہو گئی وہ نہیں ہونا ہے کیونکہ جیسے آپ عدم قصد صاحب کے میٹرے میں دیکھیں گے ہماری حکومت نے اس کو کافی خرد کیا خود کا وکیل لگوا ہے سپریم کورٹ تک ہر طرح کے ورحال یہ آروپی کے بھی حق رہتا ہے اس کے لیے عدالت گھنٹا بار رکھا اور عدالت نے پوری کوشش کی نہیں ہوا تو پر قاعدہ کی روش سے ملزم سے پوچھیں ملزم نے کہا کہ میری کوئی حرکت نہیں آپ مجھے کسٹڈی دے دو اور اس بنیاد پہ آپ نے وہی بھولو گئے آپ نے وہ کی لوگوں کا بھی اور ورسپ پر آیا تھا تو اپنے طور پہ تمام سماس کے ہندو مسلم سکیس ہیں جتے ہمارے مالگوں کے اکلا ہے جنہوں نے وہ ورسپ دیکھے اور بچے کسٹڈی دے تو خود سے ایسا نہیں ہوا کہ ان کو بھی ریکویس گئے جیسا ہم طور پہ لوگوں گرے تھا کہ ہم بائیکارڈ کریں گے یہ بولیں گے اپنے طور پہ خود سے تمام لوگوں نے وہ نہیں دی اور یہ ایک بڑی بات ہے پہلے بار ایسا ہو رہا ہے کہ انصاف دلانے کے لیے فیر یاد ایک طرف تو عام طرف پہ اکلا آزاد کیسے رہتا ہے کہ فی ملتی ہے ان کو یہ ان کا پیشہ ہے کھرچہ پر ہو جاتے لیکن کوئی بھی نہیں ہوا تو یعنی ہر آدمی ساتھ ہے اور ایک اچھے علامات ہے مالگوں کو بھار کے لیے کہ آج بھی ہم لوگوں میں ہندو مسلم کا کوئی فارق نہیں ہر طرح کا ذات پات کا کوئی مسئلہ نہیں اور ابھی یہ جو بتا رہے کہ نال ٹیلریشن ہے بھارت میں کہ ہر جگہ ویسا نہیں رہتا ہر آدمی کے اپنے اپنی احسیت اور جو ماحول رہتا ہے اور ماشاء اللہ مالگوں کو مالے کہ ہمارا دیکھ رہے ہیں آپ کے ہندو مسلم سب لازم ملزم میں ایک دوسرے کے کاروبار لگے رہتے ہیں کہ ہمارا دیکھ رہے ہیں اور ماشاء اللہ سب ہی لوگوں نے پیروے کے لیے وہ کیا ہے